ان کو دے دیجئے ہاں ٹائم پورا ہوا کیا نہیں ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آنے ملتِ اسلامیہ ہمارے فریقِ مقالف نے بڑی اچھی طریقے سے احسن انداز میں رخ کو مور دیا میرا سوال تھا کہ آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ ثابت کریں گے کہ مناظر کے لیے یا مناظر کے لیے سند کا ہونا ضروری ہے لیکن حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا نہ قرآن کی آیت پڑھی اور نہ ہی حدیث پڑھی ہمارے لیے سب سے پہلے کتاب اللہ ہے اس کے بعد کتاب رسول ہے یعنی سنتِ رسول سنتِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثِ رسول تو نہ تو مفتی صاحب نے قرآن کے حوالے سے سند کا ذکر کیا اور نہ ہی حدیث کے حوالے سے سند کا ذکر کیا ابھی لفظیں یہ مناظرے پر بحث نہیں چل رہی ہم بتائیں گے کہ اس کا مانا کیا ہے لغوی مانا کیا استلاحی مانا کیا ہے کون سے باب سے ہے ہمیں سب معلوم ہیں بتائیں گے اس میں علیانی کی کوشش نہ کریں آپ دوسری بات ہی کہ آپ کہہ رہے تھے کہ فریقِ مخالف نے طول دے دیا طول دیا ہے آپ نے ہم تو بہت اختصار کے طور پر بات کر رہے ہیں بڑی سمجھداری سے بات کر رہے ہیں اپنے زیادہ مواد کم لفظوں میں پیش کر رہے ہیں اور آپ جو ہے نا طول پکڑ کے آپ کی جو نا کلام زیادہ ہیں لیکن اس میں مواد نہیں ہیں ہمارے صرف چھوٹا سا سوال تھا قرآن اور حدیثیں سند کا ذکر دکھا دیں کہ عالم کے لیے مناظرے کے لیے مناظرے کے لیے سند کا ہونا ضروری ہے اور آقا علیہ السلام جو صحابہ اکرام کو تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جو سند انعاد فرماتے تھے اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مباہلے کا ذکر تو کر دیا لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو فیرون سے کیا تھا وہ کیا تھا اگر مناظرہ نہیں تھا تو پھر اس کو کیا کہیں گے یہ تو کم سے کم بتائیں قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا لیکن اس سے پہلے آیتِ قریمہ میں لفظ موجود ہے قبلہ مفتی صاحب حاج جگہ کے معنی واضح کرتی حاج کیا ہے اسی طریقے سے حضرت عبرہیم علیہ السلام کے تعلق سے بھی قرآن مجید میں فرما ہے اَلَمْ تَرَعِلَى الَّذِيهِ یا تو آپ رہے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی بول سکتا دونوں کی اجازت ہے میرے محاوین ہیں میرے وقت میں بولیں گے ٹائم ہے بھی ہاں تو میرا سوال آپ سے صرف یہ ہے ادھر ادھر نہیں میں بھاگنے نہیں دوں گا قرآن اور حدیث سے ثابت کریں کہ سند ضروری ہے بس میرا یہ سوال ہے دیگر کتب سے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ نے اپنے آپ کو اہل سنت و جماع سے کہہ دیا تو اہل سنت کے اصول اور اس کے زوابط کو ماننا پڑے گا اصول و زوابط کو ماننا پڑے گا اگر ایسا نہیں ہے تو بتائیے صوفی اسلامی بوٹ کی طرف سے جو اتنی شرطیں لکھ کر کے دی گئی ہیں کیا یہ قرآن میں ہیں کیا یہ حدیث میں ہیں اگر یہ شرطیں قرآن اور حدیث میں مذکور ہیں تو اس کا حوالہ دے کر کے ہمارے علم میں اضافہ کیا جائے اس کے اندر کل شرطیں جو ذکر کی گئی ہیں آٹھ ہیں آٹھ شرطیں لکھ کر کے صوفی اسلامی بوٹ کی طرف سے جامعہ بلال کو پہنچی ہیں تو کیا یہ آٹھ شرطیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں اور ہر ایک کی دلیل کیا قرآن اور حدیث میں ہے اور پھر یہ کہنا کہ ہم قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں آپ کے بغل میں مصباحی عالم بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھ لیجئے کیا شریعت اسلامیہ کے دلیل صرف دو ہی ہے قرآن اور حدیث اس کے علاوہ کیا اور دلائل نہیں ہے جن سے احکام شریعت کا ثبوت ہوتا ہے اگر مصباحی صاحب اس کو بیان کرتے ہیں کہ نہیں ہم صرف دو ہی دلیل مانتے ہیں قرآن اور حدیث تو پھر آگے اس پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہرگز ایسا نہیں کہیں گے اس لیے کہ ان کے نام کے ساتھ مصباحی لگا ہوا ہے انہوں نے وصول شاسی پڑھی ہوگی پہلے صفحے پر لکھا ہوا ہے عدلہ شریعہ چار ہیں یعنی چار ایسی چیزیں ہیں جن سے شریعت کے احکام کا ثبوت ہوتا ہے آپ جو کہہ رہے ہیں جبکہ اہل سنت کی جملہ ولمہ اس بات پر متفق ہیں جتنے سنی علماء ہیں سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ احکام شریعہ کے دلائل چار ہیں قرآن حدیث اجمع امت اور قیاس جس کو قیاس شریع کہا جاتا ہے تو آپ صرف دو کی رکھ لگائے ہوئے ہیں تو اگر آپ دو کے منکر ہیں تو پھر آپ کا اہل سنت سے اپنے آپ کو بتانا بھی محل نظر ہوگا اس لیے یہ بات نہ کہی جائے کہ ہم صرف قرآن اور حدیث کی دلیل مانتے ہیں ورنہ آٹھ شرطیں جو آپ کی طرف سے آئی ہیں ان کی آپ ہم کو دلیل دے دیجئے ہم انشاءاللہ سنت کے حوالے سے قرآن کریم اور احادیث تیبہ سے اس کی دلیل پیش کر دیں گے پہلے ان آٹھ شرطوں کی دلیل قرآن و حدیث سے اور پھر یہ کیا احکام شریعہ کا ثبوت صرف دو ہی دلیل سے ہوتا ہے یا اور بھی کچھ دلیلیں ہیں جن سے احکام شریعہ کا ثبوت ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و صلی مبارک علی محمد آپ حضرات بخوبی سن رہے ہیں اور یہ آڈیو ویڈو ریکوڈ بھی ہو رہا ہے میں نے فریق مخالف سے صرف ایک ہی سوال کیا بڑا چھوٹا سا ابھی تو ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا اول کیا ہے کتاب اللہ سب سے پہلے کیا چیزیں کتاب اور اس کے بعد کیا ہے حدیث تو جب آپ نہ قرآن سے حدیث پیش کر پا رہے ہیں نہ قرآن سے اپنی بات کو ثابت کر پا رہے ہیں نہ حدیث سے ثابت کر پا رہے ہیں تو آپ نے نیچلے طبقے پہ جا رہے ہیں یا تو یوں کہیے کہ میرے بس کی بات نہیں ہے میں پھر جو ہے نیچلے طبقے پہ آکے بات کرتا ہوں کہ میں قرآن اور حدیث سے جو میں نے بات کہی ہے اس کو ثابت نہیں کر سکتا پھر بات آگے پڑھ جائے گی اور اگر واقعی میں آپ قرآن حدیث کو مانتے ہیں اول درجے پر تو پھر آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ مناظر کے لیے بات سند ہونا ضروری ہے جی میں میرا سوال ہے جب تک آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے میں آگے نہیں بڑھنے دوں گا قرآن اور حدیث اور یہ جو آپ دلائل دے رہے ہیں عدلہ ہر باقی بات کر رہے ہیں میں بھی بہت جانتا ہوں لیکن سب سے پہلے کیا ہے قرآن بولو بھی قرآن ہے کے نہیں آپ لوگوں سے پوچھیں سب سے پہلے نمبر پر کیا ہے آپ لوگ بتائیے عالم دین ہے ہے کے نہیں بتائیے حال ہے مطلب قرآن کے لیے کہنے کے لیے تیار ہاں میں پوچھ رہا ہوں میں پہلے قرآن ہے کے نہیں آپ ایدت آپ نہ بولے آپ نہ بولے آپ نہیں بولے آپ کو بولنے کا مجاز نہیں ہے خاموش خاموش تو یا تو مفتی صاحب یہ کہتا ہے کہ میں قرآن حدیث سے سنت کی بات ثابت نہیں کر سکتا تو پھر میں بات آگے بڑھاتا ہوں اور اگر ثابت کر سکتے ہیں تو کریں یہ ٹھیک یہ میرے سوال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بات آپ کی پوری ہو گئی ہاں پوری ہو گئی قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یقش اللہ من عباده الا علماء اللہ کا خوف رکھنے والے علماء ہیں بلکہ انما کا کلمہ آیا ہوا ہے صرف علماء ہیں یعنی جن کے پاس در حقیقت علم دین ہے وہی عالم ہیں اور انہی کے اندر خوف خدا ہوتا ہے اور دوسری جگہ فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعِبَادُ رَحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ هَوْنَا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ آہستہ چلتے ہیں اکڑ کر نہیں چلتے ہیں ان کی گفتگو میں تکبر نہیں ہوتا ہے وَإِذَا قَاقَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور جب ان سے کوئی جاہل گفتگو کرتا ہے تو ان سے وہ بحث نہیں کرتے وَإِذَا قَاقَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جب اللہ کے ان بندوں سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو ان سے بحث نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں سلامتی ہو ہمیں جانے دیجئے یہ قرآن بھی ہمیں بتایا آپ عالم ہیں کی نہیں ہیں چونکہ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ پہلا آپ سے تعارف ہے تو ہمارے پاس جاننے کا ذریعہ کیا ہے دل میں آدمی کے جو کچھ ہوتا ہے یا دماغ میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو ظاہر کرنے کا دو ذریعہ ہے یا تو زبان اور یا تو پلم دو چیزیں ہیں جن سے معافی ضمیر کو جانا جاتا ہے اس زمانے میں نہ تو دار العلوم تھے نہ ہی اس زمانے میں نور الانوار اور اصول شاسی اور یہ ساری کتابیں تھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیزیں موجود نہیں تھیں تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ سب اس زمانے میں نہیں تو آج بھی اس کا اعتبار نہیں ہوگا کیا یہ کہہ کر کے آپ الگ ہو سکتے ہیں دل کی بات دماغ کی بات کو جاننے کا دو ہی ذریعہ ہے القلم اہدل لسانائن قلم دو زبانوں میں سے ایک ہے چونکہ اُس زمانے میں کز جھوٹ غلط روی کم تھی اس لئے اُس زمانے میں بہت ساری چیزوں کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی تھی پہلے لوگ دنیا میں کہیں بھی چلے جاتے تھے نہ پاسپورٹ کی ضرورت پڑتی تھی نہ اس میں فوٹو کی ضرورت پڑتی تھی لیکن آج ایک فارم بھرنے کے لئے آپ کو فوٹو کی ضرورت ہے کیوں آخر حالات بدلتے ہیں تو احکام بھی بدلتے ہیں اُس زمانے میں خوف خدا لوگوں کے اندر تھا تو کوئی جاہل عالم کا لبادہ اوڑ کر لوگوں میں گمراہ کرنے کے لئے نہیں جاتا تھا مگر بعد کے زمانے میں لباسِ خضر میں یا سہ کرو رہدن بھی فرتے ہیں اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر اس لئے سنت کی ضرورت پڑتی ہے تو علم تو آدمی کے دل و دماغ میں ہوگا مگر اس کا اظہار کیسے ہوگا ہم جانیں گے کیسے کہ یہ انجینئر ہے تو آپ چھوٹے سے چھوٹے محکمے میں چلے جائیے وہ بھی آپ سے کہے گا کہ لاؤ ذرا مارکشید تو دیکھیں تب تمہارا اپائیمنٹ کرنے کے لئے سوچیں گے یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر آپ برافروختہ ہو اس پر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس اگر سند نہیں ہے تو ہم زی تھوڑی کریں گے کہ آپ دکھائیے آپ سے ہم نے یہ بات اس لئے کہی کہ اس میں شرط آپ ہی کی طرف سے آئی ہوئی ہے کہ آلمانہ طرز میں گفتگو ہوگی اور جاہل کے لئے قرآن نے فرمایا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اللہ کے بندے جب جاہلوں سے گفتگو کرتے ہیں تو بحث نہیں کرتے قرآنِ قریب میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے فَاسْعَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ نہیں جانتے ہو تو جو اہلِ علم ہے ان سے پوچھو قرآنِ قریب میں متعدد مقامات پر علم کی قید لگائی گئی ہے ہم نہیں جانتے ہیں کہ آپ کا مبلغِ علم کیا ہے اس لئے اگر ہم نے سنت کی بات پہ دی تو آپ کو اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اور یہاں چونکہ سب لوگ اپنے آپ کو اہلِ سنت کی شکل میں پیش کر رہے ہیں اس لئے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ایک چھوٹا سا مسلم بچہ بھی جانتا ہے کہ قرآنِ قریب سب سے اہم ہے تو جو چیز بدی ہی ہو اس کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے آپ لوگ اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہیں اب کوئی مجھ سے کہے کہ شفی صاحب سامنے آپ کے بیٹھے تھے ابھی آپ کے سامنے ہے کیا دلیل ہے تو میں سمجھتا ہوں اتنے لوگ بیٹھے ہیں ادھر اور اتنے لوگ بیٹھے ہیں ادھر آپ لوگ دلیل دیجئے کہ ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یہ بدی ہی چیز ہے اور بدی ہی چیز پر دلیل کا مطالبہ نہیں کیا جاتا ہے اس لئے یہ کہنا کہ سنت ضروری ہے میں نے پہلی گفتگو میں مستند کی بات کی تھی اور دوسری جو میری گفتگو تھی شاید آپ کے ذہن سے وہ نکل گئی ہے میں نے اس سلسلے میں کہا تھا کہ مناظرے کے لئے دونوں کا ہمپلہ ہونا ضروری ہے اب اس کو میں جانوں کیسے میرا آپ کا پہلا سابقہ ہے آپ کو اگر خواہش ہوتی تو آپ مجھ سے بھی مطالبہ کر لیتے اگر میرے پاس نہیں ہوتی تو میں معذرت کر جاتا اس لئے کی جو اہلِ علم ہیں انہیں خدا کا خوف ہوتا ہے مناظرہ کسی کو نیچہ دکھانے کے لئے نہیں بلکہ اظہارِ حب کے لئے ہے اظہارِ حب کے لئے یہ ہوتا ہے اس لئے آپ کے پاس اگر سند نہیں ہے تو ہمارا جبریہ مطالبہ نہیں ہے اور یہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ قرآنِ کریم اسلام کی بنیادی کتاب ہے اس کے بعد رسول پاک کی احادیثِ طیبہ ہیں اس کے بعد اجماع امت ہے اس کے بعد قیاس ہے تو جو چیز بدی ہی ہو اس پر کسی کو کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا معقول جواب نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں سند نہیں لیا یا میرے پاس نہیں ہے آپ مجھ سے اگر مطالبہ کریں گے اگر میرے پاس نہیں رہے گی تو میں بھی معذرت کرلوں گا مگر چونکہ قرآن کا فرمان ہے جاہلوں سے جب گفتگو کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے تو ان سے بحث نہیں کرتے بلکہ ان سے کہتے ہیں سلامتی ہو ہم اپنے راستے پر اور آپ اپنے راستے پر قرآن نے یہ ہم کو سبق دیا ہے اس لیے ہم نے وہ بات کہی تھی لیکن اگر آپ اس کو نہیں پیش کرنا چاہتے ہیں تو میرا کوئی جبری مطالبہ نہیں ہے